اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیٹر لائیف ٹی وی میں محصم شاکر اس وقت ہم موجود ہیں فلم بی بی لیشز کی کاسٹ کے ساتھ اور مختلف جو فندگار ہیں ان سے انٹیویوز کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مانی اور ان کی سسٹر اسلام علیکم مانی کیسے جی اپنی سسٹر کا تعرف کر رہیے گا کہ ان کا کیا نام ہے ان کیا نام آشا برزا ہے یہ کافی عرصے تھی تھیٹر کر رہی تھی اور بشمار انہوں نے کام کی بشمار ویسوس کی پاکستان میں اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا لیکن اس فلم کے لیے اسپیشلی یہ آئی ہے ہم نے ان کو کم بیک کروایا اور یہ ان کی پہلی فلم ہے یہ پہلی فلم ہے پاکستان میں فلم ہے کتنی باری بارہ تو بننی یہ فلم ہے جتنے بھی لوگ ان کی پہلی پہلی فلم ہے آدھی کی پہلی فلم ہے میرا خواہد میں شیروت سہرہ آدھی سے پہلے پیچھے تو دیکھو ہاں دو دو ہوگی تو یہ جو باقی موہی لڑکا ہوگا اس کی پہلی فلم ہوگی شہدین کی پہلی فلم ہوگی میرا خواہد میں ایک سبینہ انہوں نے اس کی پہلی فلم ہوگی عمر عیسی صاحب جو کمرشل فلموں میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتے ہیں بہت اچھے ڈریکٹر ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا فلم ہے عمر بہت اچھے ڈریکٹر ہیں عمر بہت ہی وائز ڈریکٹر ہیں لکھتے بھی خود ہیں اپنی انہوں نے فلم ہو دی ہے ڈسٹیبیوٹر بھی خود ہیں پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کا ڈریکٹر ڈسٹیبیوٹر بھی خود ہیں تو یہ اچھا ان کا موو ہے فلم مزے کی لگے کہ لگوں کو اید پہ ایسی فلم ہی چاہیے ہوگی اور وہ ایسی فلم کو انجوائے کرنے گی منی بیک گارنٹی ابھی آپ کی ادل فطر پہ ریلیز ہوئی لیکن جتنا اس کا بجٹ تھا اتنا وہ بزنس نہ کر سکی لیکن ایدن فطر پر ریلیز ہونے والی زیادہ تک فلمیں ناکام ہوئی اس کے بعد اب تک جتنی فلمیں آ رہی ہیں تمام ٹوٹل ناکام ہو رہی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فلم ایسی ہے کہ پبلک کو وہ سینماز تک لے کے آئی نہیں مانی پی گارنٹی نے جتنے بزنس کیا ہے اور ابھی او ٹی ٹی پہ جائے گی ریجرل جائے گا تو وہ اپنا بریک ایون سے اوپر کر لیں گے دائر سی پہلے ہی ہوتا تھا ناکالی ایک پاکستان لگتی تھی تو مانی پی گارنٹی نے زیادہ پیسے میرے خیال میں شاید زیادہ پیسے باہر کی ہوں گے اس کا ایک الگ سائنس ہے تو وہ اپنے پیسے پوڑیوسر خوش ہے اس کے پیسے پورے ہوگے وہ خوش ہے آہ پاکستان ویسے فلم میں کامیاب نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو رجحہ نہیں ہے فلم دیکھ لیں گا اگر انڈین فلم ہی لگتی تو پاکستانی ہی لوگ کہتے ہیں یا کون جائے ہاں لیکن انگریزی فلم دیکھ لیتے ہیں ابھی سپائیڈر مین لگی ہوئی ہے اس سے پہلے بہت ساری انگریزی فلمیں لگی نہیں کی ساری سپر اگلیں ہیں پاکستانی فلم نہیں چلتی لیکن پنجابی فلم کیوں چلتی ہے ایک چلی ہے خالی پاکستان نے صرف ایک فلم چلی ہے اب تک پاکستان کی تیس سالہ ہسٹری میں صرف ایک ہی فلم چلی ہے جو اریجنل نمبر والی ہے باقی سب نمبر جو ہے وہ جھوٹے لیکن اس سے پہلے نبیل قریشی کی ہے اور ان کی فلم چلی ہے چلی ہے وہ سب بریک ایفن ہوں گی وہاں ہمشہ جتنی بھی ہوں گی وہ بریک ایفن انسنس کہ آپ جتنے پیسے لگاتے ہیں اس سے تھوڑا سے اوپر پیسے پورے کر کے برابر کرنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو موجودہ صورت احتیال چل رہے گی اس میں پاکستانی جو فلم ہے وہ سروائیف کرسکے گی ایک لوگ جتنے کھانا کھانا جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے جتنے آپ کے ریسٹوران سے آگے تین تین بیرے تک دنیا کا باہت کیسے جاند بھائی بھرے ہوئے تو اگر وہ ہی انڈیٹینمنٹ کا ٹوئنٹی پرسنٹ وہ نکال لیں تو فلم گامیاب ہو جائے گی کوئی سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈراما ٹائد کی فلمیں کراچی میں بنی ہماری فلمیں بہت اچھی بنی ہیں نبیل مریشی اور ندیم بیک نے بنائی لیکن ڈراما ٹائد یہ فلمیں تھی انہوں نے بھی لوگوں کو دور کیا اس فلم کو اب آپ دیکھ کے ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ فلم ہے یا اسی طرح سے ڈراما نہیں یہ فلم ہے پروپر اگر آپ اس کو اگر جس کو فلم کی سمجھ ہے وہ فلم دیکھیں گا وہ کہے گا یہ فلم ہے اس کے اندر جو شوٹس لیے گئے ہیں ریپیٹ شوٹس نہیں ہیں اس کے اندر جو ایکٹنگ کی گئی ہے اس کے اندر جو سنیمیٹو گرافی ہوئی ہے پروپر آدھی فلم تو یہ بیرین میں بنی ہے بسکلی ہی ہوگی فلم کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہوگی بہت شروف سائرہ ساتھ نہیں رہے تو یہ بہت مسائلیں ہیں اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ بتائیے کہ اس فلم کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا کیوں کہ آپ کی یہ پہلی فلم ہے تو کیسا لگا آپ کو اس فلم میں کام کر کے اور مزید فلموں میں کام کرنا چاہے گی بلکل کرنا چاہوں گے اور اس فلم میں کام کرنے کا جو ہے ایکسائیٹمنٹ نیول اس لیے زیادہ تھا کہ میں نے پروپر جو ہے باوجود اس کے کہ مانی میرے بھائی ہیں میرے ریفرنس تھی میرے پاس ہرا ہرا مانی کی ریفرنس تھی ایسا امار ایسا کے ساتھ میں کام کر چکی ہوں میں انہیں تھوڑا بہت جانتی بھی تھی لیکن یہ کہ میں نے پروپر آڈیشن دیا تھا میں نے اپنے کردار کے لیے آڈیشن دیا تھا اور میرے لیے بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر مجھے اچھا ریسپونس ملے گا مجھے فلم انڈسٹری کے اندر اچھا ریسپونس ملے گا وہ سمجھیں گے کہ اس میں پوٹینشل ہے کام کرنے کا تو ڈیفنیٹلی میں اور اگر اچھے سکرپس آفر ہوں گے تو میں کام کروں گی اور اگر وہ سمجھیں گے کہ انہیں پیک اپنا بیک پیک کر لینا چاہیے سو آئی ڈونٹ مائن ابھی تک میں گھر پہ ہوں تو میں بہت زیادہ کمیٹڈ نہیں ہوتی ہوں چیزوں کے حوالے سے لیکن اچھی چیزیں اگر مجھے آفر ہوں اچھی ٹیم ہو تو مجھے کام کرنے میں بہت مزا تھا اور عمر عیسیٰ کے ساتھ کام کر کے مجھے بہت زیادہ جو ہے واقعی مزا آیا آخری دو سوال ایک تو یہ کہ فلم انشاءاللہ عیدالعظہ پہ آ رہی ہے اور آپ لوگ پروموشن میں بھی شامل ہیں ورنہا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ضرور آتا ہے ڈیریکٹر کو بھی اور پروڈیسر کو کہ آپ لوگ ساتھ نہیں دیتے آپ لوگوں سے مراد فنکار ساتھ نہیں دیتے تو اس فلم میں عیدالعظہ تک انشاءاللہ آپ لوگ اس کی پروموشن کریں گے ایسی ہے ایسی ہاں میری دو فلمیں آ رہی ہیں ایت ایک وہ آ رہی تیری میری کہانیاں آ رہی ہیں تو میں دونوں طرف ٹائم دے رہا ہوں داہر سی بات ہے ہم سپورٹ کلی کرتے ہیں تاکہ یہ چیز زندہ رہے یہ کوئی اتنا پروفٹیبل بزنس تو ہے انہی سیسی بات ہے اگر یہ ایت پہ بھی فلمیں نہیں چلیں گی تو فرض کریں کیپنی سینما والے کو کوئی آفر کرے گا کہ یار دو ارب روپے دے رہا ہوں میں تمہیں پلازہ کھڑا کرنا ہے تو میں بھی اگر ہوں گا اس کی جگہ تو میں بھی کہوں گا یار کہ پلازہ کھڑا کرتے ہیں کون چلائے یار یہ مطلب پروفٹیبل بزنس ہی نہیں ہے تو ایسیس سے اگر سب یہی سوٹنا شروع کر دیں گے میرا کہنا یہ کارے خیر کر رہے ہیں سینما والے بھی یہ چاہے وہ نیو پلیکس والے ہیں یا کیوں سینما والے ہیں یونیورسل والے ہیں فلم انڈس کی کوئی سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ وہی سپورٹ کر رہے ہیں بچارے تو آپ کبھی کبھی وہ ہم ڈریکٹر پوڈیسوں سے نراز گیا جاتے ہیں انگریزی فلمیں لگاتے ہیں ان کو بھی اپنی روزی روٹی چلانی ہے ان کو بھی اپنا گھر چلانا ہے وہ بچارے اتنی مہنگی وہ انہوں نے جگہ پہ ایک سکرین کھڑی کی ہیں چار سکرینیں کھڑی کی ہیں آرٹ سکرینیں کھڑی کی ہیں یہ بڑا کام ہے بسکلی آپ اپنے کردار کے بارے میں بتایا اس فلم میں آپ کا کیا جی میں کرائی کا قاتل ہوں جو کہ قتل ہی نہیں کر پا رہا کامیڈی رول ہے اور شیروز بلاخر اس کو ٹاسک ملتا ہے ایک طرف سے کہ شیروز کو ٹپکانا ہے لیکن ٹپکاتا نہیں ٹپکاتا یہ اب آپ میں دیکھنے آخر ہو جائے انڈین فلمیں جس وقت ہمارے سنماز میں لگتی تھی اس وقت سے ہی ہماری فلموں کی کوالٹی بہتر بھی ہوئی تھی اور اس وقت اگر آپ دیکھیں انڈین فلموں کے سامنے ہماری فلمیں سپر اٹھ ہوتی تھی کیا وجہ ہے کہ یہ انڈین فلمیں بلکہ آپ یہ بتائیں کہ کیوں نہیں یہاں لگنی چاہیے کیا انڈین فلمیں پاکستان میں دوبارہ لگنی چاہیے یا نہیں ہمارے لگنی چاہیے آپ کو بھی گھر جانا نہیں جانا بھی ہمارے لگنی چاہیے ابھی ہمارے لگنی چاہیے جو حالات ملک ہیں تھوڑا سیٹل ہو جائے تھوڑے معاملات سیٹل ہو جائیں دونے ملکوں کے تو پھر لگنی چاہیے بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم امید کرتے کہ یہ فلم بہت سپر اکلام ہے بہت شکریہ